امام زین العبدین علیہ السلام کے فرمان خدا کی بارگاہ میں دو قطروں کے علاوہ کوئی اور قطرہ محبوب نہیں ایک وہ خون کا قطرہ جو راہی خدا میں گرے دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو رات کی تاریخی میں بندے سے صرف خدا کے گرے اگر مشرق و مغرب میں موجود تمام لوگ فوت ہو جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں اور قرآن مزید میرے ساتھ ہو تو مجھے خوف یا وحشت نہیں ہوگی اور امام جب تلاوت کے دوران مالکی یوم الدین پر پہنچتے تو اتنا تقرار فرماتے کہ یوں محسوس ہوتا کہ آپ کی روح پرواز کر چاہیے مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو بیماریوں کے خوف سے تو کھانوں سے پرحیس کرتا ہے مگر خدا کی سزاؤں کے خوف سے گناہوں سے پرحیس نہیں کرتا لوگوں کو جس دن سمجھ آگئے کہ مخلوق سے محبت خدا تک لے جاتی ہے اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی جس انسان کو اللہ نے قرآن کا علم ادا کیا ہو اگر وہ یہ تصور کرے کہ کسی کو اس سے بہتر الہی حدیعہ ادا کیا گیا ہے حقیقت میں اس نے عظیم کو پست اور پست کو عظیم سمجھا پرزخ سے مراد قبر ہے جہاں اکثر لوگوں کی زندگی بڑی تنگی اور سختی میں ہوگی باہدہ قبر یا تو جنت کے باہاد میں سے ایک پاک ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے امام فرماتے ہیں خدا اس سے سخت نفرت کرتا ہے جو امام برحق کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے نیک عمال کی عملا پیروی نہیں کرتے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق ادا فرمائیں افصل ہے شہادت سے اسیری تیری سجاد افصل ہے شہادت سے اسیری تیری سجاد وہ شام کا ہر چوب شہادت سے کم نہیں جزاک اللہ